تاری مانگنے کے لیے چلی ہے تو ایک پڑوسن کے پاس پہنچی تھوڑی پیسہ والی ہے تھی گیٹ پر آباز لگائی بہنہ اوہ بہنہ اور دیکھو اے جا گریب ہی نہیں آئی گئی اور چلی آئی بہنہ کچھ ہوئے تم مہیں دے دے ہمارے پنڈیت دواری کا جائے رہے کنیہ سمجھ لیے باپس آئیں گے ہم تیرا دونہ دے دو اے مارو جھٹکا جا جا پرسوں آئی لائے دے گئی پھر آئے گئی اب کی آئے گئی سمجھ لیے بیچاری چلی جاتی ہے ہم تو کہتے بھگوان گریبی کاؤک نہ دے آج سسیلا ایک پڑوسن کے پاس پہنچتی جو گریب ہے گریب کی قدر گریب جانتے ہیں یاد رکھئے گا آج اس سے کہا بہنہ ہمیں کچھو آناج ہوئے دے دے کچھو پیسہ ہوئے دے دے ہمارے پتی دواری کا ملن جائے رہے تو اس کے ہاں دو تین مٹھی چابل تھے ٹوٹے کن کاؤک نہ ان سے کام چلے تو لے لے تو سسیلا دو تین مٹھی چابل لے کر کے اور سدامہ کو دے دیتی ہیں اور سدامہ ان چابلوں کی پوٹلی باند کر کے بھگوان کے لیے آج تندل بھاؤ سے لے کر چلتے ہیں بھاؤ سے بھگوان کو بھجے گا اس کا بھم سے بیڑا آج سدامہ جی چلے آج سدامہ جی بھگوان اسے ملنے جا رہے ہیں بتایا ہے چلتیے چابلے نماغے آرہ تارکہ جانے لگے چلتیے چابلے نماغے سدامہ جی دویچاری قدم نکلے اور پھر سدامہ سوچے لگے بھابینی ہماری ہمت نماغے پڑھائی رہی چلتیے چابلے نماغے ماری کاجانے لگے چلتیے چابلے آج سدامہ وہ پوٹلی نوا کر کے دل میں بھگوان مسا کر کے دارکہ دیس کے سدامہ کہنے لگے ہیں دار پالو سے بھیا دار پالو چلے جاؤ اور بھگوان کا نہیاں سے کہہ دو جا کے تمہارے مطر سدامہ آئے ہیں جب یہ بات کہیے تو ایک دار پال کہنے لوگوں بھئیہ جے ہمیں کنیہ کی مطر نائے لگ رہے کہ ہمارے سیام سے ملنے والے بیمانوں سے آتے ہیں نہیں بھئیہ چلے جاؤ سیام سے کہہ دو جا کے تو آج ایک دار پال بھگوان کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کنیہ ایک دارے پر برہمڑ آوے وہ تمہیں پوچھ رہوے اور تمہیں اپنے مطر بتاتوے تو بھگوان بولے اس برہمڑ کا نام کیا ہے تو نروتوں ناس نے بتایا کہ دارے پہ کھڑا ہے ایک بیپر تربو دارے پہ ایک برہمڑ کھڑو ہے دارے پہ کھڑا ہے ایک بیپر گھارا کو کچھو نائی ٹھکارا ہے بارے پہ کھڑا ہے ایک بپر گھارا کو کچھو نائی ٹھکارا ہے دو پٹیاں میلی یہ باقی بکو کورتا پھٹاں قرآن اور پربو پنہی بھی نہیں پگڑی بھی نہیں ستابتہ نہیں دے ہم پر جاما ہے پربو آپ کو نام بتا مدی ہے برہا پھلا کو نام ستابتہ نہیں برہا پھلا کو نام ستابتہ نہیں دیکھائیں ادھر سے صدامہ چکے بھئیہ شام شام بولے بھئیہ شدامہ شام نے صدامہ کو چھاتی سے لگا لیا مطر ہو تو ایسا ہو اور لاکر کے دودھ جیسی سعیہ پر بٹھایا بتایا ہے سری شنگدیم جی نے بھگبان کا نیہ نے اپنے پیتامبر صدامہ کے چڑوں کو ساپ گیا کیوں مطر کے کار اگر مطر گریب ہے تو اس کی مدد کرنا میرا دھرم ہے اب بھگبان صدامہ کو بٹھا لے ہیں بڑی پیار سے سب بات پوچھتے ہیں چرد دابتے ہیں ان تمہیں معلوم اتنا پریم درس آیا اتنا پریم درس آیا تو نروتم ناس نے بتایا آرے دیکھیں شدامہ کی دین دسا بھگبان کو بڑا دکھ لگا آرے دیکھیں شدامہ کی دین دسا بھریا دین دسا در keep particی ہیں آ joins آرے دیکھیں شدامہ کی دیشانہ کی دیشانہ کی دیشانہ کی دیشانہ کی دیشانہem میرے دو آر ایتے خسنان کی دین دسا کئی آتی دین دسا کرو لانی دھی کرو لان کری روئے آر آر ایت پانی پڑا تنہا کچھو ایت پانی پڑا تنہا کچھو نئے لنہ کے جل سے پگن دھوئے سکھی سکھ دیو جی نے راجہ پریچھن بتایا کہ آج بھگوان نے صدامہ کے اپنے آنسوں سے پیر دوئی میرے بھگتوں اس کے بعد میں بھگوان نے ایک بات کہی صدامہ اب سمجھئے ہو آپ بھگوان جب کھلائے پلائے کے مست صدامہ کیا ہے نہ ہوائے دھوائے تو بھگوان پوچھن لنگے بھائیہ جا بتاؤ اب دے شیادو پنا موجم پربا سیکھ سیکھ مدرادان کی جنجے کارو بھگوان نے پوچھی بھائیہ ہماری بھاوی کو حال بتاؤ صدامہ بھولے بھائیہ جیسو ہمارو حال تیسو ہماری بھاوی کو حال صدامہ بڑی آتے تو کنیہ بھاوی بھی کہتے تھے تو اب انہر بھگوان بولے چھا بھائیہ جا بتاؤ کہ ہماری بھاوی نے ہمارے لے کچھ بھیج ہونا ہے اب چابل بھیجے رہا ہے بھگوان کو دیکھو ہے صدامہ دواری کا دھی سارے سرم سونے کی دواری کا صدامہ سوچن لگے ہم گریب رہمبڑ ہمارے چابل کئی سے سویکار کریں گے تو صدامہ لجت ہوئے کہ میں پوٹریہ دوائے لے بھگوان بولے بھائیہ ہماری بھاوی نے ہمارے لے کچھ بھیج ہونا ہے تو صدامہ نے ناہی نائے کری لیکن موبند کرے موبند کر کے کہ بھگوان کہا لے کہ تمہاری سبندہ سا بگری کا یادت نائیں گی مطلب جھوٹی کہہ کے لوگ کہو کرتے ہیں کہ بچپن کی بگری کبھو نہ سکتے ہیں تو تمہاری بچپن کی عادت خراب ہے تمہیں پسیری جیسے مول ہلائے تو دوئی جی بنائے ہلائے بھائی ارے بھائی چھناوہ نے کہہ دیا تو بھگوان نے معلوم کیا کیا کہ جی نہیں مانیں گے تی پوپال بھائیہ اسی دیارہ پروبہ سے سو مدردان کی جے جکار ہو اب بھگوان نے کیا کیا سوچھا یہ رجہ کے کارن نہیں نکالیں گے پوٹری اب ایک بات سنیے گا ان چاولوں کا مطلب کیا ہوتا یہ چاول جو آپ لاتے ہو یہ ادیس نہیں ہے کہ ساستری جی یا پنڈی جی یا چیترنی جی لے جائیں گے یاد رکھیے گا ان چاولوں کا مطلب ہے بھگوان نے سودامہ کے چاول جھپٹ لیے اور بھگوان نے دو مٹھی چاول چبے اور دو مٹھی جب چاول چبے تو سودامہ کو دو لوگوں کا راجہ بنا دیا اب ہم آپ سے نبیدن کریں گے کہ دو چٹکی چابل بھگوان پر چڑھائیے گا اور اگر دو چٹکی بھگوان نے ان کے دو مٹھی چبے دو لوگ دے دیئے ارے دو چٹکی چب آپ چڑھائیں گے اور اگر بھاؤ اچھا ہے تو میں لوگ نہیں دے دیں گے گاؤں نہیں دے دیں گے تو دو پہر کی روٹی ضرور دے دیں گے اگر بھاؤ اچھا ہے تو ہم تو ایک ای بات کہتے ہیں چابل کا یہ بیدھان نہیں کہ آپ لے جاؤ یہاں پٹک دو میرا کہنا ہے ہمارے جہاں چھیتر ہیں وہاں چابل پہلے بھگوان پر چڑھتے ہیں تو اب سب لوگوں سے نبیدن ہے جہاں پہ لوگوں کی ہیں ایک ایک ہماری ماتائیں بہنیں آپ پانچ بیٹ کا بھائیہ لوگ ٹائم دیں گے اور چابل جن کے ہیں نہیں آئے تو اس میں چابل لے کر کہ جانا نہیں کہ بلے ایک چٹکی بھگوان پر چڑھائیں گے مطلب ہمیں اس میں کوئی بلاب کی بات نہیں ہے ہمارا کہنا ہے بیرت نہیں جانا چاہیے ہمارا بھاؤ ہے یہ ہم بھاؤ سے بھاگ بات کرتے ہیں میرا کوئی دھندھا کا لکش نہیں ہے لچ تو بہت ہے دنیا میں تو آپ لوگ کھڑی ہو جائیں ماتائیں بہنیں تھوڑا چابل بھگوان پر چڑھا دیجئے گا یہ نہیں رکھے آپ کے پاس میں رکھے ہو پاس میں چڑھا دیں یہاں رکھ دیں اور جن کے یہاں رکھے ہیں اس میں سے لے کر کے اور پھر یہیں رکھ دیں تو آئیے گا پڑھئے گا اور جنہیں سردھا آئیں میں دچھنا دیں کیوں کہ بھائی براہ پڑ کو بوجھر کرا کہ دچھنا بہت جروری ہے تو سدا بنے کا کرو ہے بھگوان نے بچابل لے لئے اتنے بیچار کے ہی کارن وہ بیٹا اور بھی بیٹا باگے وہ بیٹا اور بھی بہت ستر بہت ستر بھگوان کو تندل سمجھے ہوئے ہیں سب سے پہلے نمبر میں ہو سکے تو بھگوان کو اتنے بیچار کے ہی کارن وہ بھی میٹا اور بھی دبا گئے پر مایا پتی میں چھینے دپت دوئی مٹھی چاہمال چاہم بھگوان کو چاہمال اور گیارہ مدرہ بھی دیکھو چاہمال بھی چلائیں کیونکہ ستر نہیں ہوتا ہے دچھلا جب تک نہیں دیا جاتا ایکیس مدرہ شبر پت ہو رہے ہیں دو لوکوں میں دو دو جھوکوں میں دو لوک دیئے تھی سرا لوک بھی دیتے ہوں کرتے ہو بھوک بکھاری کو اور خودائی جنگ چاہمال چلاتے رہے اور بھگوان کو کچھ نہ کچھ سمرپٹ کرتے رہے بہت سندر بہت سندر بہت سندر بھاؤ موسیقی سیری جسر جیب کے اپرہ نگنے سوڈا مار جی آئے سیری جسر جیب کے نیرہ نگنے سوڈا مار جی آئے آرام سے چاہمال چلاتے رہے کتھا میں بہت لپی ہے اور دچھلا بھی دیتے رہے موسیقی پہلی مطلیب حریبی سیاہم حریبی پھیکونا بھائی پھیکونا اپمان ہوتا ہے پیار سے عرب سے دہیتیوئے پہلو پہلنے سرامہ جی آئے دہیتیوئے پہلو پہلنے سرامہ جی آئے بھائی چابل چلا تے رہو بہتے رہو بھائیہ لوگوں سے بھی کہنا ہے گریب رامبر سرامہ کی مدد کریے گا بڑا شنگ ربصر ہے ملنے سرامہ جی آئے سرامہ جی آئے ملنے سرامہ جی آئے 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 دوسری موٹھی بھرلینی سیاں بھرلینی ہاں دلہ کھالی کرتے رو اور جنے چلانا چلاتے رو نچلا بھی دیتے رو دوسری موٹھی بھریلینی سیاں مبھریلینی دوسری موٹھی بھریلینی پڑھیاں بھریلینی دے دیا بھوزو لوگ ملنے صدا ماتھی آئے دے دی 요، دیفر کو جور ملنے صدا ماتھی آئے دھ لیکن دھی کے لیے ملنے صدا ماتھی آئے موسیقی 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 موسیقی